اسلام علیکم تو پچھلے کچھ دنوں سے آپ لوگ مجھے میسیج کر رہے ہیں کہ جو ببلز بن رہے ہیں اور مارکیٹ کے جو سیچویشن آپ لوگوں کو بتا رہی ہے کہیں گے اس کے بارے میں ہمیں ذرا بتا رہے ہیں کہ کیا یہ use کس لئے ہوتا ہے اور اسے ہم کیا کیا فائدہ لے سکتے ہیں اور ہم اس کو find out کس طرح کریں گے یا ہم اس کو check کس طرح کریں گے کہ کہاں پہ ہمیں یہ application یا یہ جو site ہے یہ مل جائے گا تو ایک چیز یاد رکھی گا یہ آپ کو android میں مل جائے گا آسانی کے ساتھ iphone میں ابھی تک میں نے اس کو check نہیں کیا لیکن میرے حیال سے android میں اس کا version بھی موجود ہے یا play store میں جا کے آپ وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں کیا سرچ کریں گے crypto bubbles کے نام سے ایک application ہے تو وہاں پہ آپ جا کے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو download کرنے کے بعد پھر آپ کو اس طرح کا کچھ interface ملے گا یہ ہے کیا یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے کیا چیز ہے توڑا اس کو ذرا سمجھنے کی background سب سے پینے میں آپ بتاتا ہوں دیکھیں مارکیٹ میں fluctuations آتی رہتی ہے بہت randomly specific time کے اندر یا بہت frequently اس میں اوپر نیچے کبھی مارکیٹ positive میں چلا جاتا ہے کبھی negative میں چلا جاتا ہے تو یہ بہت difficult ہے کہ آپ بائننس پہ یا کسی بھی exchange پہ جا کے آپ یہاں سے سرچ کریں کہ لونہ for example لونہ classic تو ابھی تک آئے نہیں وائننس پہ اس کو اس پہ بھی بات کریں گے کہ لونہ classic کو کیوں بائننس پہ ابھی تک نہیں لیا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت important ہے یہ ویڈیو لازمی دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ لونہ جو لوگوں کو ایمیل آیا ہوا ہے لونہ کی طرف سے وہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو explain کروں گا کہ وہ کیا ہے اور کیا اس میں بتایا جا رہا ہے وہ بھی ساتھ میں explain کرے گی لیکن آج کے سوڈیو میں میں آپ کو یہ بتا دوں crypto ببر میں for example جس طرح میں نے بتایا فلکٹویشن بہت frequently آ رہی ہے کبھی مارکیٹ اوبر کبھی ایک کوئن اوپر جاتا ہے کبھی دوسرا کوئن اوپر جاتا ہے تو یہ فلکٹویشنز کا جو ماحول یہ تو ہوتا رہتا ہے کرپٹو میں لیکن کیا کیا کیوں تو اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یہ سوال ہے تو ضرورت اس لئے پیش آتی ہے کہ جب بھی آپ بائننس پر یا کسی بھی exchange کو کولتے ہو تو یہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ for example دیکھتے ہو کہ کون سا کوئن positive میں جا رہا ہے جس طرح میں نے یہاں پہ search کیا ڈی اے سیم اسی طرح میں سیم اسی طرح میں اگر search کرو sol تو sol یا سکیشن بیالیس پہ سیم اسی طرح میں ایتیریم سیم اسی طرح میں میں ہر ایک کوئن کو search کر کے دیکھ کر نیو ٹیم میں open کر رہا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ time زیادہ لگ رہا ہے کہ میں اس کو بھی دیکھوں کہ ہاں آچھا بی ڈی سی کا جو situation ہے وہ تھوڑا اوپر چلا گیا ہے ایک گھنڈے کے ہاں graph کو مدر نظر رکھتے ہوئے 50 منٹس پہ مجھے positive نظر آ رہا ہے مارکیٹ اوپر کی طرف جا رہا ہے صحیح ہے اسی طرح میں اگر اس کو آؤں تو دیکھوں تو دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ ابھی تک بھی negative ہے ابھی تک positive تو یہ چیزیں میں دیکھتا رہتا ہوں تو ہر ایک currency کو کھولنا اور پھر اس کو دیکھنا کہ یہ positive ہے negative ہے کب positive ہوگا تو انتہائی مشکل ہوگا آپ ہر ایک currency کو search کرتے ہیں اچھا کچھ ایسی currency ہوتی ہے جس کو search کرنا بھی آپ کے لئے مشکل ہوگا آپ کو اس کا نام find out کرنا یا اس کا جو shortcut نام وہ رکھ لیتے ہیں تو وہ find out کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو search کرنا اور پھر اس کو توڑا دیکھنا کہ graph positive میں جا رہا ہے تو انتہائی مشکل ہے تو اس کی جو alternate ہے وہ ہمارے پاس crypto bubble ہے crypto bubbles ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ existence مارکیٹ میں consequence positive ہے اور کون سے negative ہیں یہاں پہ جو red آپ کو نظر آ رہے ہیں یا جو reddish یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نیگٹیو میں ہے سیم اس طرح اب لونہ لونہ classic کو دیکھیں ابھی تک بائننس پہ اس کو launch نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ لونہ classic کا جو new rate ہے وہ بھی positive اس طرح sold کو دیکھیں جس طرح میں نے یہاں پہ sold کا تو دیکھیں sold کی graph میں positivity آئی ہوئی ہے اب جس طرح یہ میرا ایک ہور کا graph ہے سیم اس طرح میں نے 50 منٹ کا یہاں پہ کوئی کر رہا ہے اگر میں اس کو one hour کر دوں تو دیکھیں اب مجھے کیا بتائے گا اب دیکھیں sold کیا ہے اب بھی کچھ positivity ابھی تک نظر نہیں آ رہے تو جس طرح میں اس graph کی time frame کو change کر کے یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ مارکی ٹو پر ایک کی نیچے سیم اس طرح اس time frame کے اندر بھی یہ مجھے بتائے گا پر ایجامپل میں اگر اس طرح کروں کہ بی ٹی سی کو میں 50 منٹ کے time frame پہ اچھا یہاں پہ اگر اس کو میں 15 منٹ کے time frame کو دیکھ لوں تو دیکھیں یہاں پہ مجھے آ رہا ہے کہ کون کون سے کوئن 15 منٹ کے time frame میں ایک ایک positive move لے رہے ہیں جس طرح بین بی کو دیکھ لیں تو اگر میں بین بی کو یہاں سے open کروں تو دیکھیں 50 منٹ کا time یہ دیکھیں مارکیٹ کافی حد تک اوپر جا چکا ہے تو یہ ہمیں صرف یہ indicate کر رہا ہے کہ مارکیٹ 10 منٹس میں یا 4 منٹس میں یا 5 منٹس میں یا 15 منٹس میں ایک ایک اس میں ایک goods ہیں کہ وہ positive کی طرف چلا جائیں سیم اسی طرح یہاں پہ مجھے نام بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں جس طرح گالا اس طرح میں اس طرح میں search کر کے بتا سکتا ہوں کہ مارکیٹ کی situation کیا ہوگی یہاں سے میں دیکھ کر اچھا مارکیٹ یہ دیکھیں سیم اس طرح جس طرح 1.4 person اس کی positive وہ ہے move ہے تو اس طرح یہاں پہ اگر رد دیکھیں تو مارکیٹ مارکیٹ یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ بھی بہت زیادہ اوپر چلے گئی ہے 50 منٹس کے اگر ہم graph کو دے گئے تو ہر ایک یہ دیکھیں 50 منٹس یہ ہوگئی 50 نہیں ہوگئی 50 نہیں ہوگئی تو دیکھیں اس ترڑ 15 منٹس کی جو candle بنلا ہے اس میں اس کے بعد جو 50 منٹس ہر ایک 50 منٹس کی جو candle ہے وہ positive کی طرف ہے تو یہ ہمیں بیسیکل یہ بتا رہا ہے کہ مارکیٹ کی کیا situation ہے مارکیٹ کی کیا move ہوں گی اچھا کچھ کوئنس ایسے ہوتے ہیں جو کہ بائیننس لانچ نہیں کرتا ان کی اپنی ایک security ہوتی ہے ان کی اپنی ایک requirement ہوتی ہے کچھ کوئنس پہ توقعات کی بائیننس کی توقعات پہ اتر جاتے ہیں لیکن کچھ نہیں تو ڈیفرنٹ جگہ ہیں جہاں بھی وہ اپنی کوئنس کو لانچ کرتے ہیں جس طرح میں اگر یہاں پہ ہوں کیوں کوئن ہے ایف ٹی ایکس ہے کوئن بیس ہے سیم اسی طرح بائیننس ہے تو جو بھی ایکسچینج انوارمنٹ آپ استعمال کرتے ہیں اس کی طرف آپ جائے سکتے ہیں میں وہ کوئنس دیکھنا چاہتا ہوں جو بائیننس پہ ہے اور وہ positive ہے negative ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں میں سیمپلی اس پر کلک کر کی یہ مجھے آگیا اب یہ وہ کوئنس ہیں جو بائیننس پہ ہے کوئنٹ جی دیکھ لیں سول دیکھیں تو آپ یہاں سے اس کی سٹنگ کر سکتے ہیں اچھا دوسری بات اگر آپ کی پاس فنڈس فر جامپل بائیننس میں بھی ہے کیو کوئن میں بھی ہے کوئن بیس میں بھی ہے ایف ٹی ایکس میں بھی ہے گیٹ آئی او میں بھی ہے تو آپ کی پاس فنڈس ہر جگہ پر پڑے ہوئے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں میں top 100 کوئنس دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کی کیا سٹویشن ہیں جو top 100 کوئنس ہیں تو وہ آپ کو بتا لیتا ہے کہ ابھی existence ٹائم فرائم کی اندر جو کی 15 منٹس ہے اس میں top 100 کوئنس کون سے ہے جو کی ایک positive move دے رہا ہے ہمیں سیم اسی طرح میں ٹائم فرائم کو چینج کر سکتا ہوں میں ایک ہاور پہ جا سکتا ہوں اب دیکھیں اب ایک ہاور اس طرح میں آپ کو بتا ہوں کہ ایک ہاور ٹائم فرائم کی اندر 100 کوئنس سے کوئنس ہے جو کی ایک move positive لے رہا ہے وہ مجھے دکھا دے تو یہاں پہ مجھے یہ کوئن ایک سی ان نام کا کوئن ہے جو کی مجھے دکھا رہا ہے کہ یہ 7% positive move لے چکا ہے صحیح ہے اور کچھ کوئن اچھا یہ HEX یہ ہی مجھے بتا رہا ہے کہ یہ 5% minus 4.9% یہ گر چکا ہے تو اس میں آپ کچھ خاص اس میں یہ ہی ہے کہ آپ کو یہ بتا دے کہ آپ کون کون سے اچھا ہے سیم اسی طرح اگر آپ buy and sell USDT میں کرتے یا آپ کسی بھی currency میں کرتے تو آپ سیمپل یہاں سے کلک کر کے آپ دیکھ سکتے کہ USDT میں جو لوگ buy اور sell کرتے تو اس کا situation دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طرح آپ time frame کو بھی change کر سکتے ہیں آپ نے مطابق اچھا یہ جو bubble size ہیں یہ آپ اپنی requirement کے مطابق set کر سکتے ہیں market cap کو دیکھ کے اب جتنا market cap ہوگا اس کے جس پہ investment زیادہ ہوگی جس currency پہ ہیں تو وہ مجھ بولڈ نظر آ جائے یا اس کی bubbles بڑے نظر آ جائے تو جس کا market cap زیادہ ہوگا دیکھیں جس طرح یہاں پہ ایتریم کو دیکھیں ایتریم کا market cap بٹکوائن کا تو وہ مجھے بولڈ نظر آ رہا ہے صحیح ہے یا اس کا جو bubble سائز ہے وہ بڑھ جاتا ہے سیم اسی طرح میں اگر 24 hour پہ دیکھ دوں تو 24 hour میں جس کا وہ ہے ویلیوم ہے تو وہ مجھے نظر آ جائے اور performance کے لحاظ سے دیکھو تو میں یہ بائی ڈیفارٹی رکھتا ہوں میں اس کو نہیں دیکھتا کہ 10 hour میں یا ایک hour میں کیا کیا ہوئی ہے سیم اسی طرح آپ market cap کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں performance کے لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں rank کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیم اسی طرح name کے لحاظ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا name ہے B&B جس طرح یہ ساری names بھی آپ کو جس طرح سلونا سیم آپ کو نام بھی نظر آئیں گے کہ اس اس کوئن کا جو نام ہے وہ کیا ہے سیم اسی طرح آپ ڈیفرنٹ چیزیں آپ سرچ کر سکتے ہیں ان کی لوگو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا لوگو کیا ہے لیکن میں personally جو استعمال کرتا ہوں میں وہ performance کے لحاظ پہ performance سب کو میں نے performance پہ ڈال دیا ہے کہ جن کی performance اچھی ہوگی مجھے اس بیس پہ مجھے یہ نظر آ جائیں صحیح ہے زیادہ لوگ volume دیکھتے ہیں کسی بھی currency کی تو میں دیکھ لیتا ہوں اس کی volume کیا ہے وہ مجھے دکھا ہے جس کی volume بہت زیادہ ہے تو 5 minutes میں تو 5 minutes میں اس کی کیا 24 hour کی volume کیا ہے تو وہ مجھے بتا رہا ہے صحیح ہے تو اس طرح آپ بہت سی چیزیں سرچ کر سکتے ہیں explore کر لے اور دیکھ لے کہ کس طرح ہم اس کو use کر سکتے ہیں اور کس طرح implement کر سکتے ہیں use کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اب آپ کو چاہیے کہ اس کو آپ separately دیکھ لے اس کی آپ corresponding time دیکھ لے کہ اگر میں یہاں پہ 15 times 5 minutes select کر رہا ہوں یہاں پہ میں کسی بھی currency کا 15 minutes select کر رہا ہوں تو کتنا وہ مجھے دے رہا ہے کہ اگر یہاں پہ فازٹ ہو رہا ہے تو کیا binance پہ بھی positive move ہیں کی نہیں تو یہ آپ compare کر لے check کریں 15 minutes کا اگر آپ یہاں بھی چیک کر سکتے ہیں پھر آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 15 minutes میں اس کا move کس طرف ہے positive ہے negative ہے same اس طرح اس کا بھی دیکھ لیں کہ کیا وہ coin جو یہاں پہ 15 minutes کے graph میں move positive کر رہا ہے کیا وہ crypto bubbles پہ ہے کی نہیں تو یہ سب چیزیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور explore کر سکتے ہیں کہ کس کس طرح ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو ان کی بارے میں بہت سے لوگوں نے ڈیٹیل میں کہا تاکہ اس میں آپ ویڈیو بنا رہے کہ کیا چیز اور کس طرح استعمال کی جاتے ہیں تو آج میں نے آپ لوگ کے ملے یہ ویڈیو بنا رہی ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں Thank you